موسیقی پرمیشور کی بیڑے نام کی مہمہ ہو سب کو پربو ہی شمشی کے میٹھے اور پاویت نام سے جہ مسیح کی پھر سے ایک بار اور پرباد منن میں صبح اکھٹا وقت کر پربو کا وجن سے کچھ باتیں منن کرنے کے لیے ایک اوصر پرمیشور نے دیا ہے اس لیے پرمیشور کو بہت بہت دنیواد ہوں پیچھلوں دنوں ہم علپتی کی قداب 18 ادھیای ایک سے لے کر چار پدوں تک دیکھے تھے آج ہم اسی کے آگے کے بھاگوں کو دیکھیں پانچوی پد سے آگے پانچوی پد میں لکھا ہے پھر میں ایک ٹکڑا روٹی لے آؤں اور اس نے آپ اپنے جیو کو ترپت کرے تب اس کے پچات آگے بڑھے کیونکہ آپ اپنے داز کے پاس اس لیے پدھا رہے ہیں دیکھ برغام کا اچھا ان لوگوں کو بٹھا دیا اس کے بعد بول رکھا ہے ایک ٹکڑا روٹی کا کے جائے پرندو ہم جانتا ہے کہ برغام نے ایک ٹکڑا روٹی کے لیے بات کیا ہے پرندو اسے بھی بڑا روٹی اس نے بنا کے اس کو دلایا ہے کلایا ہے اس سے بولتا ہے کہ اس لیے پرمیشن نے آپ لوگوں کو میرے پاس بھیجا ہے اس کے کھا کر ترپت کر کر آگے بڑھو اس کے لیے میرے اسی لیے پدھا رہے ہیں دیکھ یہ ساب کچھ ان لوگوں کا اچھا کے حساب سے نہیں پرمیشن کا اچھا کے حساب سے ہو رہا ہے ہمارے جیون میں بھی کچھ بھی بات ہوتا ہے ساب کچھ پرمیشن کا اچھا کے انصار ہی ہوتا ہے پرمیشن جب انمدی دیتا ہے اسی ٹائم ساب کچھ باتیں ہوتا ہے ادھر بھی پرمیشن کا اچھا کے انصار یہ تینوں ابرغام کے پاس آیا ہے اس کے بعد اس کا چٹ پانچوے پد میں اس کے ہم نے دیکھا ہے اس کے بعد چٹوے پد میں تب ابرغام تورنت تھمبو میں سہرہ کے پاس گیا اور کہا تین سوا مائیدہ جلدی سے گوند اور فول کے بینا دیکھ ابرغام اگھیلنی پریوار کے ساتھ ان کا سیوک لوگوں کے ساتھ ساب مل کر ان لوگوں کو سیوہ کرنے کے لیے کام کر رہا ہے کتنا ایک بہت بڑی بات ہے ابرغام نے سارہ ہی کے پاس گیا ہے سارہ ہی کو بول رہا ہے تم یہ کام کر مائیدہ لے گے ہو لے آٹھا لے آٹھا لے کر اس کو تین روٹی بینانا ہے کتنا وہ سارہ ہی نے بھی پرمی ابرغام کا بات کو مان لیا ہے وہ دورند یہ ساب کام کر رہا ہے ایک روٹی کا ویوستہ کر دیا اسی کے بعد اسی کے ساتھ کھانے کے لیے پھر وہ کیا کر رہا ہے ساتھوے پھد میں ابرغام پھر دھوڑ کر وہ گھائی بکرے کا جنڈ کے اندر جا رہا ہے ہمیشہ بہت تلپر کے ساتھ بہت جوش کے ساتھ ان لوگوں کو سیوہ کرنے کے لیے ابرغام اتنا کام کر رہا ہے اس کے بعد ہم دیکھ سکتا ہے کہ ابرغام کود ہی گیا ہے کیا کے لیے بچڑوں کو ڈونڈنے کے لیے ادھر جا کے ایک عامل اور اچھا ایک بچڑے کو پھڑ لیا اس میں سے سب سے اچھا بچڑے کو اس نے پھڑ کے ان گیا سیوک کے پاس گیا دیا ہے یہ دی سیوک کو بولے گا تو بھی سیوک بھی پھڑ کے لے کے آ کر وہ تیاری کرتا تھا پرندو ابرغام کو معلوم ہے میں جا کے کئی سے اچھا چیز کو ڈونڈتا ہے ڈونڈ کر پر میں ان لوگوں کو دینے کے لیے ہے آئی سی کبھی بھی میرا سیوک نہیں کرے گا وہ سیوک کوئی بھی بچڑا کو پھڑ کے لے کے آ کے بناتا تھا پرندو وہ نہیں چاہتا ہے اس کو یہ لوگوں کو سب سے بیڈیا چیز دینے کے لیے ابرغام کا اچھا تھا پر یہ بھائیوں بھینوں ہمارے جیون میں بھی کچھ پہنشور کے لیے ہم کچھ دیتا ہے وہ سب سے اچھا چیز ہونا چاہیے انوک کے جیون میں بھی ہم دیکھ سکتا ہے وہ بکریوں سے اچھا بکری کو اس کو پکڑ کے دیا ہے اور اس نے دوڈ رہا ہے اس کو پکھایا ہے اس کے بعد آٹھوے پد میں ہم دیکھ سکتا ہے کہ تھب اس نے دوڈ اور دہی اور بچڑے کا مامس جو اس نے پکایا تھا لے کر اس کے آگے پروس دیا اور عام رشت تھلے ان کے پاس کڑا رہا اور وے کانے لگا ادھر ہم دیکھ سکتا ہے کہ اس نے یہ صاحب کچھ کیا ہے روٹی بنایا ہے اس کے بعد بچڑے کا مامس کو بنایا ہے اس کے بعد کیا ہے دوڈ لے کے آ رہا ہے اس کے بعد اور دیگھی لے کے آ رہا ہے یہ ساپ چیزیں لے کر ان لوگوں کو سیوہ کر رہا ہے وہ ورچ کے تلے میں آ کر اس نے اچھی طرف سے اس کو سیوہ کر رہا ہے پروس رہا ہے اس کے تلے اس نے پاس کڑا ہو گیا اسی کے جسٹ پاس کڑا ہو گیا وہ کھا رہے ہی کھا نہیں کھا رہے ہی کھا دیکھنے کے لیے کچھ کمی ہے ہی کچھ گھٹی ہے ہی کچھ دیکھنے کے لیے کچھ چیز کچھ دیکھنے کے لیے کیا دیکھنے کے لیے بہت جوہ بہت جوش کے ساتھ بہت جوش کے ساتھ کرنے کے لیے یہ واجن دوارہ پرمیش ہم کو سگایدہ کرے اس کی بیڑی نام کی مہمہ ہو بہت جوش کے ساتھ